نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہریانہ میں ہونے والے گروپ سی کی برتی کے بارے میں یعنی پردے سرکار کے دوارہ سولہ مارچ سے گروپ سی کے لیے آوے دن کی پرکیریاں آن لائن کر دی تھی لیکن ایچ ایسی کے پاس گروپ سی کے چار سو انتیس پدوں کا اور آگرہ آیا ہے ایچ ایسی کے پاس چار سو انتیس نئے پد بیجے گئی ہے اور ان کا ویجیہ پن بھی جلد ہی جاری کر دیا جائے گا سولہ مارچ کو شروع ہونے تھا آوے دن بھرنے کا کام لیکن اب کچھ سمیہ کے بعد شروع کیا جائے گا ہریانہ کرمچاری چین آئیو کے پاس ایچ پی سی ایل کے اٹھائیس کٹیگری کے چار سو اکتالیس پد آئی ہے جس میں سے ڈیولوپمنٹ اینڈ پنچائت جائی الیکٹریکل کے سترہ پد سیکنڈری ایجوکیشن کلرک کے گیارہ پد یعنی کل میرا کر چار سو انتر پدوں کا آگرہ پہنچا ہے اس سے پہلے ہریانہ میں گروپ سی کے اکتیس جار پان سو انتیس پدوں کا ویجیہ پن جاری کیا گیا تھا اب ان پدوں کا ویجیہ پن جاری ہو گئے یعنی جو آپ کے چار سو اکتالیس پد آئی ہے ان کو ملا کر اب گروپ سی کے پدوں کی سنکہ اکتیس جار نو سو اٹھانویں ہو چکی ہے یعنی اب ان پدوں کو ملا کر اون لائن آویدن بڑھے جا سکیں گے اس سے پہلے کتیس جار پان سو پدوں کے لیے آویدن بڑھنے کا جو کاریا تھا آپ کا سولہ مارچ سے شروع ہونا تھا مگر نئے پدوں کے ویجیہ پت ہوں گے اس لیے سولہ مارچ کو آویدن بڑھنے کا کام شروع نہیں ہو سکا اچاسی کیا دکس بوپال سنکھ دری کے دوارہ بتایا گیا کہ نئے پدوں کا آگرہ پتر مل چکا ہے اور سولہ مارچ کو آویدن بڑھنے کا کاریا بھی شروع ہونا تھا مگر اب اس میں کچھ تھوڑی دیری ہوگی یعنی کچھ سمیہ کے بعد اب دوبارہ سے گروپ سی کے لیے پھارم بڑھے جائیں گے یعنی پہلے آپ کے اٹھاون پتھے آپ کے جو گروپ بنائے گئی ہے یعنی پدوں آپ کے تریسٹھ سے چونسٹھ گروپ بنیں گے اور کچھ پدوں کا گروپ بھی بدلا جائے گا اچاسی کیا دکس بوپال سنکھ دری کے دوارہ بتایا گیا کہ اکتیس جائے پانسو پدوں کے اٹھاون گروپ بنائے گئے تھی اور لکھیت پریقصہ بھی گروپ کے انسار ہونی تھی مگر آیوک کے دیار میں کچھ سی ایٹی پاس امیدوار لائے ہے کہ دسویں پلسٹو یوگیت ہے کہ پدوں کا گریجویٹ لیول کے سامل کر لیا گیا تھا اس لئے ان پدوں کو گروپ سے بار کر دوسرے گروپ میں سامل کیا جائے یعنی کچھ پدوں کا الگ گروپ بنائے جائے گا اس لئے آپ کے کل پدہ گروپ سی کے لئے کتیس جار نو سو اٹھانویں کے لئے تیرے سٹھ سے چونسٹھ گروپ بنائے جا سکیں گے ادھان دے کر بتایا ہے کہ سٹیکل اور اگنومکس الگ الگ بھی سہ ہونے کے لئے الگ الگ گروپ بنا جائیں گے یعنی پردے سرکار کے دوارہ جو گروپ سی کے لئے آویدن کی پرکریا ہے وہاں تین سے چار دنوں کے بعد شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو گروپ بنے تھے اٹھاون گروپ بنائے گئے تھے انہیں سبی کے لئے پریقصہ الگ الگ ہونی تھی لیکن اب کچھ نئے پد آ گئے ہے اور ان پدوں کو سامل کر کے آپ گروپوں کی سنکیت ریسٹھ سے چونسٹھ ہو جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کا دوبارہ سے پھر ہونلائن فرم کا کام شروع کیا جائے گا تو دوستو یہاں تھی آپ کی سیٹی سے جوڑی میں اتھاپون سوچنا تو فیلال کے لئے دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے ماجی سائز کو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا دنیاواد موسیقی موسیقی